عزیز ناظرین اگرامی دوستو ساتھیوں امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ خدا قدوس ہمیشہ آپ سب کو صحیح تندرسیم اور عمر کی درازی عطا کرے تو جیسا کہ جانتا ہے کہ ان دنوں پاکستان کے اندر ایک افراد افریقہ عالم برپا ہو چکا ہے جس کی بنا پر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا بھی اس بات کی فکر میں ہے کہ آنے والا وقت یا آنے والا کل کس انداز میں گزرے گا یا کس انداز میں گزارا جائے گا ان سارے سوالات کے جو تاثرات ہیں وہ اثرات بے ترتیبی کے ساتھ آج ہر بندے کے ذہن میں چھپے ہوئے ہیں لیکن اس ساری صورتحال کی پیچھے ہم آج مرکزی اس وجہ پر دیکھیں گے کہ جس کے ذریعے آج یہ صورتحال وقوع پذیر ہو چکی ہے پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام ڈیفارٹ ہونے کے معنوں میں لیا جاتا ہے حتیٰ کہ پاکستان کی عوام بھی زیادہ تر اس کو اس معنوں میں سمجھتی بھی ہے ہم آج صرف ایک مثال کے ذریعے اردو عدد کے دو الفاظ کی مدد سے اس کو سمجھنے کوشش کریں گے کہ آہر اس صورتحال کا اس تناظر میں سمجھنا ضروری ہے بھی یا کہ نہیں بھی عام طور پر ہم نے کلرک کا لفظ اور جج کا لفظ بے شمار دفعہ اپنی روز مرہ زندگی میں سنا بھی ہے دیکھا بھی ہے بلکہ اس سے واسطہ بھی پڑا ہے ہم آج ان دو الفاظ کی روشنی میں ان باتوں کو جانے گے اس ساری صورتحال کو سمجھنے کوشش بھی کریں گے آن طور پر کسی بھی سرکاری دفتر میں جانا ہو آپ کا ذاتی حق بھی ہے اور آپ کا وہ رائٹ بھی ہے لیکن اس سے قبل اس کام کو کروانے کے لیے جس ہستی سے آپ کو واسطہ پڑتا ہے اسے کلرک کا نام دیا جاتا بھی ہے اس کے علاوہ کسی بھی معاشرے کے اندر جو انصاف ہے وہ ریڈ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے انصاف نہ ہو تو معاشرہ کیا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جاتا ہے جو کہ آج کا میرا معاشرہ اس کی بہتیر اکاسی بھی کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ کتے کو ایک کاف جبکہ کلرک کو دو کافے لگی ہوئی ہیں جاہل کو ایک جیم ہے جبکہ جج کو دو جیمے لگی ہوئی ہیں اس بنا پر آج کی صورتحال کا اپنے ادگر موازنہ کریں تو بلکل بجا توپے ہمیں یہ درست ثابت ہوتا دیکھائی دیتا ہے کیونکہ اب آج کے دور کی دیکھیں اپنا ذاتی میں تجربہ بیان کروں تو میرا تجربہ بھی یہی کہتا ہے کہ کسی بھی دفتر کے اندر آپ جائیں آپ کا رائٹ ہے آپ کا حق ہے تو کلرک سب سے پہلے آپ سے یہی سوال کرے گا کہ میرا حیصہ جسے آپ رشوت یا کرپچر کے معنی میں سمجھتے ہیں ہی نہیں تو اسی وجہ سے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ کتے کو ایک کاف جبکہ کلرک کو دو کافیں لگی ہوئی ہیں دوسری طرح مثال دیکھیں جاہل کے اعتباعت ہے جاہل جسے نکمہ بے وکوف کے معنی میں سمجھا جاتا ہے اور کسی بھی ناہل قوم کی نشانی اس وقت ثابت ہوتی ہے جب اس قوم کے اپنے ہی رہنماء اپڑے انصاف کرنے والے منصفر اس انصاف کو فروت کرنے میں پیش پیش نظر آتے ہیں تو اس اعتباعت سے دیکھیں تو ہماری جو عالمی ادارہ شماریات کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان اس وقت انصاف کرنے میں اپڑی انصاف عوام کو دینے میں دنیا کے ایک سو چالیسویں نمبر پر موجود ہے تو اس اعتباعت سے دیکھیں تو ہمارے پاس یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ جہل کو ایک جیم ہے جبکہ جج کو دو جیمے لگی ہوئے ہیں اس ساری صورتحال کو دیکھیں جو ڈیفارٹ کے معلوم ہے مہنگائی کے معلوم ہے یا کسی بھی اعتباس سے دیکھیں تو بنیادی طور پر یہ دو چیزیں اہم کردار ادا کر رہی ہیں جن کی بنا پر آئیے صورتحال گمبیر صورتحال اختیار کرتی چلی جا چکی ہے موجود ناظرین گرامی اس بات کو اگر تھوڑا سا دیپلی طور پر سوچیں تو یہ واضح انداز میں ہمیں ملتی ہے کہ اگر تم خادثاتی طور پر دو چار الفاظ دوسروں سے زیادہ پڑ چکے ہو تو ان کو حضم کرنے کی کوشش کرو دوسروں کا جینا حرام مت کرو تو اس اعتباس سے یہ ساری صورتحال ہمیں بالکل بجا اور دروس ثابت ہوتی دکھائی دیتی ہے آج ہمیں اس بات کو شدید سمجھنے کی ضرورت بھی ہے اور عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے دعا کو ہوں کہ رب کائنات ہمیں آج کی صورتحال کے پاس منظر کو سمجھنے کی اور اس پر عمل درامت کرنے کی توفیق عطا کریں آپ صرف کا بہت شکریہ